اور جو حقوق اسلام نے جو اس میں سے ایک حقیق ہے کہ والدین کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کی محتاج بیوی ہوتی جائے رکھیں پہلے تو حقوق کے اندر اللہ کے اور اس کے رسول کی حق والدین کے حق بیوی اور بچوں کے حق لیکن یاد رکھئے والدین کے بعد دنیا میں جو آپسی حقوق ہے انسانوں کے اس میں والدین کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک ایک انسان کو بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے سب زیادہ حسن سلوک کی محتاج بیوی ہوتی یاد رکھئے تو والدین کے بعد سب زیادہ حسن سلوک کی حقدار بیوی ہے اس تعلق سے بہت ساری حجت سے آتی ہے جیسے کہ جامع ترمیزی کے کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ صدی اللہ علیہ وسلم کے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ایمان کے لحاظ سے کامل ایمان والا انسان وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو اور آپ نے فرمایا اخلاق میں سب سے اچھا ہو اور تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو ایمان میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو اور جس کا سلوک اپنے بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو اور ان میں بھی آپ نے فرمایا اور ان میں بھی بہتر شخص وہ ہے یا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو حسن سلوک بڑی اہم چیز ہے یاد رکھ اور والدین کے بعد بیوی سب سے زیادہ مستحق ہے حسن سلوک کی اس لیے کہ اچھا سلوک اچھے اخلاق والا جو ہے کامل ایمان والا ہے حدیث میں آگیا اچھے اخلاق والا کامل ایمان والا اور بیویوں سے حسن سلوک کرنے کے تعلق سے آپ نے خاص طور سے کہا کہ تم نے اچھا شخص ہوئے جو بیویوں سے حسن سلوک کرتا ہے اچھا سلوک کرتا ہے اچھا ویوار کرتا ہے اچھا بڑتاؤ کرتا ہے اب اچھا ہی میں کیا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں ہر چیز بتانے کی ضرورت نہیں جو کچھ اچھا مارو اچھا مانا جاتا ہے جو کچھ حسن میں آتا ہے اچھے سلوک میں آتا ہے سب شامل اچھی بات کرے اچھا کھلا اچھا پہلا اچھا اچھا اڑائے کبھی نہ مارے کبھی تکلیف نہ پہنچائے بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہے بہرحال ہمیں چاہیے کہ ان بیویوں کے حقوق کو ہم جو ہے دینے کی کوشش کریں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیویوں سے حسن سلوک نہیں کرتے ہیں برا بڑتاؤ کرتے ہیں اچھا نہیں کھیلاتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں عذیت دیتے ہیں اور اس پر ایک ظلم یہ تمام کے بعد کہتے ہیں کہ اپنی باپ سے پیسہ لے کر آؤ یہ بہت عام ہو چکا ہے کہ ایسی عجیب بات ہے کہ جو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو دو اس کا کھانا پلانا تمہارے ذمہ ہے اور ایک مرد جس کو خوام کہا چکے وہ کما کر لاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنے بیوی سے اپنے باپ کے پاس سے لاؤ میں کہتا ہوں بہت سارے ایسے شہر ہوتے ہیں جو اپنے بیوی کو ایٹی ایم مشین سمجھ لیتے ہیں شادی کر لیا پر جواب آپ کے گھر یہ لاؤ جواب آپ کے گھر وہ لاؤ جواب یہ کرو پیسہ لاؤ یاد رہا کہ حسن سلوک آپ کو ان سے حسن سلوک کرنا ہے نہ کہ آپ ان سے حسن سلوک کی کوئی گمان کرے کہ تمہارے والد کے پاس سے فلا لاؤ تمہارے گھر سے فلا لاؤ لہذا ہمیں چاہیے جو بھی حسن سلوک ہو سکتا ہے جو بھی بیس پوسیبل وی میں ہو سکتا ہے ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ایک مرد ایک شہر ایک حضبن اپنے وائد کے ساتھ ایک اچھا سلوک کریں تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور اللہ رب العزت کے پاس جب جائے تو وہ اس نے پورے حقوق ادا کیے ہو اس لئے کہ حق کے تعلق سے روزہ خیمت سوال ہونے والا ہے روزہ خان پوچھا جائیں گا کیا کیا ہم نے حقوق کے تعلق سے لہذا ہم سب توشش کریں کہ ایک دوسرے کے ہم حق ادا کریں بہرحال ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں چا ساکر لہا